دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان خان کی نیک تمنہیں ناظرین مفتی محمود اسپتال کے سائیکائٹری وارڈ کی بوسیدہ عمارت کسی بے وقت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے مفتی محمود اسپتال یقیناً نصیب ڈیر اسمیل خان بلکہ جنوبی ازلا کا سب سے بڑا اسپتال ہے اس اسپتال کے سائیکائٹری وارڈ کی بوسیدہ عمارت اپنی زبوحالی کی داستان پیش کر رہی ہے اسپتال ذرائق کے مطابق یہ سائیکائٹری وارڈ کبھی سرائے تو کبھی موٹر سیکل پارکنگ کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں جن کو بعد ازاں اسپتال تظامیہ نے ایف سی اہل کارو کی ریاجگاہ کے لیے وقف کر دیا لیکن اب ایک بار پھر ان کمروں کو دماغی امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور سینکڑوں مریض ان کمروں میں رہائش پذیر ہیں مگر ساتھ افسوس کہ ان کمروں میں سولیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جگہ جگہ سے عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور دیواروں میں بڑی بڑی دھرانے نظر آتی ہیں جبکہ رئی سے ہی قصر سلاب نے پوری کر دی ہر طرف بدبو اور تعفن کے علاوہ بلین کے گرنے کا بھی خطشہ ہے اس ہسپتال سے نہ صرف ڈیر اسمائل خان بلکہ جنوبی و شمالی ودرستان لکی مروت بنو کرک ٹانک یوب بکھر میہوالی کے عوام بھی اس دماغی امراض کے وارڈ سے علاج کرا رہے ہیں مگر بدقسمتی سے مفتی محمود ہسپتال میں قائم دماغی امراض کے اس وارڈ میں سولیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹر میڈیکل ڈائریکٹر اور ہاسپٹل ڈائریکٹر خاموش تمشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ اسپتال انتظامیہ کی نائلی کی وجہ سے مریض پریشان ہیں کہ اسپتال کی انتظامیہ نے تمام تر توجہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ٹیچنگ اسپتال پر مرکوز کر رکھی ہے مفتی محمود کے سائیکیٹری وارڈ میں سولیات کا یہ عالم ہے کہ نہ پینے کا پانی ہے اور نہ ہی صفائی کا کوئی نظام بدبور توفر نے مریضوں کو مزید ذہنی کوخت میں مبتلا کر رکھا ہے ہر طرف گنگی کے ڈھیر و نکاسی آپ کا بکھرا پانی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہسپتال نہیں بلکہ مویشی منڈی ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وارڈ ذہنی امراض کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں مریض علاج کی بجائے مزید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ سولیات نہ ہونے کے برابر ہیں مریضوں کے لیے اس شدید سردی میں اڑنے بچھونے کا سامان یہاں تک کہ گرم پانی کی سہولت بھی موجود نہیں ہے ناظرین حکومت عوام کو ریلیو اور فلاو بیعبود کے علاوہ سولیات کی فرامی کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی خطیر رقم سے انگنت منصوبے تیار کرتی ہے تاکہ عوام ان منصوبوں سے استفادہ حاصل کر سکے بڑے بڑے افتتا کر کے بھلند و بالا عمارتیں بھی تعمیر کی جاتی اور پھر ان عمارتوں میں برتیاں بھی کی جاتی لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جہاں قومی خزانے کے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا حال مفتی محمود ہسپتال کی پوری ایڈمیسٹریشن کا ہے جہاں ناکے سکمت عملی کی وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی لاکھ ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر علاق کی غر سے آنے والے مریضوں اور ان کے لوائے کی نے سبائی وزیر سیحت سیکٹری سیحت اور ڈائریکٹر جنرل سیحت خیبر پختونخواہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مفتی محمود ہسپتال کے سائیکیٹری وارڈ کی نئی عمارت کی تعمیر کو جلد جلد ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود نائل انتظامیہ کو فوری طور پر ہٹا کر اہل اور باصلائیت انتظامیہ کو تائنات کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عوامی فلائی منصوبے کی ناکامی اور یہاں پر سولیات کی فرامی کے لیے انتظامیہ کب اور کیسے ایکشن لیتی ہے اور عوام کو کس طرح سولیات کی فرامی کو ممکن بنایا جاتا ہے